بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ابھی آپ لوگوں نے سکرین کی اوپر ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک شخص کو پولیس نے گریفتار کیا گریفتار کرنے کے بعد اس کو کھینج کر لے کے جا رہے ہیں پولیس وین کی جانب جب اس کو پولیس وین میں بٹھایا جا رہا ہے تو اس دوران پولیس کے کچھ اہلکار اس کے اوپر مسلسل تشدد کر رہے ہیں کوئی تھپڑ مارا ہے کوئی ڈنڈے مارا ہے تو کوئی تھڑے مارا ہے یہ ویڈیو تقریباً آپ لوگوں نے ہر ٹی وی چینل پر دیکھی ہوگی سوشل میڈیا اگر آپ یوز کرتے ہیں فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام ہر جگہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اگر آپ سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے تو آپ کو ویڈس اپ گروپ میں ویڈس اپ سٹیٹس پر کئی نہ کئی ضرور ملی ہوگی بہت سے لوگ تو جانتے ہیں یہ شخص ہے کون اس کا تعلق کہا سے اور اس کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے لیکن ایک بہت بڑا طبقہ یہ بھی ہے جو اس کے بارے میں بلکل بھی کسی قسم کی معلومات نہیں رکھتے اس ویڈیو میں آپ کے ساندھے کرنے والا ہوں کہ یہ شخص کون ہے اس کا تعلق کہا سے اس کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے یہ جاننے کے لئے ضروری ہے کہ آپ ہماری مکمل ویڈیو دیکھیں ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہ شخص ہے کون ان کا نام ہے ساؤت برٹ ان کا تعلق ہے فیصلہ بات سے اور پاکستان مسلم لگنون پی ایم ایل این کے ایک بہت بڑے بہت پرانے اور ایک بہت ہی جیالے قسم کے ورکر ہے تقریبا مسلم لگنون کے ہر جلسے میں ہر جلوس میں یہ شمولیت اختیار کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کا پورے کا پورا خاندان برسوں سے مسلم لگنون کو سپورٹ کرتے ہوئے آ رہا ہے ان کی وجہ شہرت کیا ہے اب میں آپ کے سامنے یہ کریئر کرنے والا ہوں ان کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بہت ہی فیمس ہے بہت ہی مشہور ہے تقریباً چھ لاکھ کے قریب ان کے فالورز ہے بیس میلین سے زیادہ لوگوں نے ان کی ویڈیو کو اب تک پسند کیا ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کی ویڈیو کو کیوں اتنا پسند کیا جاتا ہے ان کے چھ لاکھ کے قریب فالورز کیسے بنے یہ ٹک ٹاک کے اوپر پی ٹی آئی عمران خان خاتون اول پی ٹی آئی کے ایم این ایس پی ٹی آئی کے وزراء حکومتی پالیسی صدار عثمان بزدار پی ٹی آئی کے ورکرز کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں تنقیدی ویڈیوز ہوتی ہے سمٹیمز جو یہ ویڈیوز بناتے ہیں اس کے اوپر ان کے جو تنقید ہوتی ہیں عمران خان کی اوپر یا گورنمنٹ کی پالیسیز کی اوپر وہ ٹھیک ہوتی ہے کسی حد تک عوام ان سے متاثر ہوتی ہے ان کے ساتھ متفق ہوتی ہے لیکن بہت ساری ویڈیوز میں ان کا کانٹنٹ بےہودہ اور غیر مناسب قسم کا ہوتا ہے اس کے اندر غیر ضروری تنقید کی جاتی ہے غیر مناسب طریقے سے کچھ ایسے بیگراؤنڈ میوزک چلائے جاتے ہیں جو کہ معاشرے میں عام طور پر اچھے نہیں سمجھے جاتے ہیں جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک پر موجود ہیں وہ ان کو کومنٹ سیکشن کے اندر بہت سی گالیاں دیتے ہیں تو یہ ان کی وجہ ہے کہ ٹک ٹاک پر یہ اس وجہ سے مشہور ہے چونکہ وہ عمران خان کے اوپر کھل کر اور بڑے دڑلے کے ساتھ تنقید کرتے ہیں اب ہم اس بات کو کلیر کریں گے کہ ان کو گرفتار کیوں کیا گیا ان کی گرفتاری اس طرح سیوی کی کل بارہ اگس کو نیب کے ہیٹکوٹر لاہور میں مریم نواز کی پیشی تھی ان کو ایک کیس کے سلسلے میں بنایا گیا وہ کیس چودہ سو چاریس کنال کی ارازی کا تھا نیب نے ان سے کچھ سوالات کرنے تھے کچھ تفشیش کرنی تھی تو کل ان کو نیب نے بلایا زائر سی بات ہے مریم نواز کے جو ورکرز ہیں ان کی جو سیاسی لوگ ہیں انہوں نے وہاں پر پہنچنا تھا ان کا استقبال کرنا تھا ان کے ساتھ اظہاری اجہتی جو ہے وہ دکھانی تھی تو اس سلسلے میں مسلم لیگنون کے بہت سارے ورکرز وہاں پر جمع ہوئے جس میں سعود بڑھ صاحب بھی شامل تھے مریم نواز کی آمد سے قبل وہاں پر حالات بلکل ٹھیک تھے جیسے ہی مریم نواز وہاں پر پہنچی تو ان لوگوں نے وہاں پر مظاہرہ کرنا شروع کر دیا اس دوران پولیس کے اوپر بھی پتھر برسائے گئے پولیس کی جانب سے بھی ان کے اوپر تشدد کیا گیا مختلف ویڈیوز آئی آپ لوگوں نے دیکھا کہ مریم نواز نے اپنی گاڑی سے ویڈیو بنائی کہ ان کا وینڈ سکرین جو ہے وہ توڑ دیا گیا ہے پولیس کی جانب سے بعد میں یہ کہا گیا کہ ان کی گاڑی بلٹ پروف ہے بلٹ پروف گاڑی کے اوپر کیسے آپ پتھر کے ساتھ اس کو توڑ سکتے ہیں اس کے اوپر تو فائر اثر نہیں کرتا تو اس طرح سے مختلف جواز لوگ پیش کرتے رہے کوئی کہتا ہے کیا ہوا ہے کوئی کہتا ہے ایسے ہوا ہے کوئی کہتا ہے نہیں فائرنگ ہوئی ہے اب یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے یہاں تک یہ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ رانہ سناؤلنٹ بقاعدہ یہ کہہ دیا کہ مریم نواز کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور اس حوالے سے مریم نواز کے جو شوہر ہیں کیپٹن صفدر انہوں نے تھانا چونگ میں درخواست بھی دے دی ہے اب ان کو کیوں گرفتار کیا گیا کیونکہ جو حملہ آور تھے جنہوں نے نیاب کی بلڈنگ پر پولیس کے اوپر پتراؤ کیا ان میں یہ جو سعود بڑھ صاحب ہے جو ٹک ٹاکر ہے پی ایم ایلن کے جو ورکر ہے یہ بھی ان میں شامل تھے اس بنیاد پر ان کو گرفتار کیا گیا تو یہ اصل وجہ تھی کہ یہ پتراؤ کرنے والوں میں شامل تھے یہ ان کا جرم تھا اسی قصور میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے تو اب اس کیس کا آگے کیا بنتا ہے اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا پاکستان پائندہ باد